بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کی نماز پڑھنے کا سنت طریقہ عورتوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں پھر قبلہ رخ کھڑی ہوں اور نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر سینے پر پہلے بائیں ہاتھ رکھیں اور اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں پھر سنا پڑھیں پھر سورہ فاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں اور قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ رکھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلی جائیں اور تین یا سات مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں اور رکو میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں اور دونوں بازوں خوب ملائیں اور دونوں پیروں کے ٹکنیں بالکل ملا لیں پھر سمی اللہ لی من حمیدہ اور ربنا لکل حمد کہتی ہوئی سر کو اٹھائیں جب خوب سیدھی کھڑی ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائیں زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ اور پھر ناک اور پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ اور خوب ملی ہوئی ہوں نیز سجدے میں پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال کر خوب سمٹ کر اور دب کر اس طرح سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بائیں دونوں پہلوں سے ملا کر زمین پر رکھی ہوئی ہوں سجدے میں کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی العلا کہیں پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھیں اور طریقے کے مطابق بیٹھ جائیں جب خوب اچھی طرح بیٹھ جائیں تب اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کریں پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں یہ ایک رکعت پوری ہو گئے پھر اسی طرح دوسری رکعت مکمل کریں جب سجدے میں جائیں تو دو سجدوں کے درمیان جلسے میں اور اتحیات میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں سیرین کے کولے پر پیٹھیں اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھیں اور نگاہیں گودھ کی طرف ہو پھر اتحیات پڑھیں پھر جب اس کلمہ پر پہنچیں تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکہ بنا کر لا الہ کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھائیں اور الا اللہ کہتے وقت جھکا دیں سجد کی حالت میں اتحیات پڑھ کے یہ دروش شریف پڑھیں دروش شریف کے بعد پھر رب جعلنی والی دعا پڑھیں جب یہ دعا پڑھ لیں پھر دائیں طرف سلام پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ پھر دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے یہی جملہ کہیں اور نماز مکمل کر لیں سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کریں